پرویش انفو میں آپ سب کا سواگت ہے اس سال میں یا اگلے سال میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کالج کے لیے پڑھیں گے آگے اپنا فیوچر بڑھائیں گے یا کچھ اپنا کارے دھندہ یا نوکری کریں گے جہاں کر ٹین پلس ٹویل کی کلاسیں کمپلیٹ ہونے والی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے فیوچر کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں اور جب اپنی شریری لمبائی کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ان کو ویچار آنے رکھ جاتے ہیں اس سٹیج پہ وہ کس پرکار سے اپنی ہائٹ کو بڑھائیں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے کچھ ٹپس جو یونیورسل ہیں آسان ہیں ان کو بیان کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کی اپنی لائف کا جو بھی پروسپیکٹ ہو وہ ہائٹ بڑھانے سے وہ آنے والے جیون میں رابط کر کے خوشی سے اپنا جیون بتائیں یا یوں کہیں کہ وہ ٹائم انہوں نے سکول کی لائف میں یا بچپن میں بتا دی جو ان کو اپنے فیملی کے سٹرکچر سے ملی یا سکول میں چاہے وہ میڈل سکول تھا یا ہائٹ ہنڈی سکول تھے اس کے انوارمنٹ سے انہوں نے گرہنڈ کیا بٹ اب وہ سب چیزیں جندگی میں بدلنی ہیں اس کے لئے کیا کریں وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو گرہنڈ کرنا ہے پہلی جب آپ چلتے ہیں تو اپنا پوز بلکل سیدھا رکھیں اور لیکس یعنی ٹانگوں سے جب آپ چلتے ہیں تو لیفٹ رائٹ کے حساب سے جو انہوں نے نسی میں کیا یا سکول کے جب کیے تھے تب کیا یہ جب سکول میں پیٹی ہوتی تھی تب کی اس پرکار کی چال سے چلنا شروع اور جب پڑائی کے لئے بیٹھتے ہیں چاہے وہ سکول کے ڈیسٹ پہ ہو یا گھر میں میڈ کرسی پہ ہو اس میں سپائنڈ کارڈ کو بلکل سیدھا رکھیں اور اپنے چہرے کو بھی سیدھا کر کے بیٹھیں اور پڑائی کریں اس سے آپ کے پوسچر میں فرق آنے لگ جائے گا یہ سب کیوں ہوتا ہے کچھ تو ہمارے کھان پین کی وجہ ہے کہ ہم سمیہ پر کھاتے نہیں دوسرا ہم پوسٹک تکل نہیں لیتے جس سے ہمارے اندر کیلشیم پروٹین یا اور منی رسٹوں ہمارے شریر کو چاہیئے جو ہمارے مسلس اور بونس کو مجبوط کریں ان کی وجہ سے بھی ہماری ہائٹ بڑھنی بند ہو جاتی ہے اس میں پروٹین کیلشیم بہت جروری ہیں دوسرا اس ٹینیجر گروپ میں کچھ بچوں کو کچھ ایسی لت پڑ جاتی ہے جس میں بے وقت میں سونا بے وقت میں کھانا کھانا سگرٹ کا پینہ یا کچھ ایسا نشہ کرنا جس میں شراب اور بیر کولڈ رنگز یا بھان گھٹکا جیسی آتوں کو اس انوائرمنٹ میں رہ کے کرنا شروع کر دیں سب سے پہلے یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں ان سب کو ایک دم سے بند کر دیں اس کے بدلے دن میں دو بار دودھ پیئیں جس میں کیلشیم ٹین اور ویٹامین سے بھرپور ہوتا ہے اس کے ساتھ کشمش منکہ کھجور مشری اشوگندہ کا پاوڈر کا سیمن کریں اور سب سے بڑی چیز ہے رات کو کم سے کم آٹھ گھنٹے پکی نیند میں سوئیں اس سے ان کی بوڈی ریچارج ہو جائے گی بونس مضبوط ہونے لگیں گے اور جب بونس مضبوط ہوتے ہیں تو لنبائی کی طرف کھشیتے ہیں تھوڑے دن انہوں کی ٹانگوں میں درد ہو سکتی ہے بھر جب وہ اپنے کھچا پورا کر لیں گے اور ان کی لنبائی آنے رکھ جائے گی وہ درد بھی وقت کے ساتھ دھیری دھی دے کم ہو جائے گی اور بند بھی ہو جائے گی آج ہم اس ویڈیو میں اتنا ہی بتایا ہے کہ ہم کس پرکار کی پرکوشنس لیں اور کس پرکار سے چھوٹی چھوٹی ٹپس کا پالن کریں جس سے ہم اپنی ہائٹ کو بڑھائیں سونہ سال کے بچوں کی عمر کی اور اپنے وزن کو بھی کنٹرول کرتے رہیں آگے ہم کچھ اور بھی ویڈیوز اسی ٹاپک پر آپ کو بھیجیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آشاء کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آئیکن کا بٹن دعا دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فرنڈ سرکل میں یا بچوں کو شیئر کریں اور اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہوں تو آپ ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیں دھنے والے